آٹے میں صرف دو چیزیں ملا لیں اور پھر اس کی روٹی بنا کر کھائیں اور کمال دیکھیں دوستو اس روٹی کو کھانے سے نہ تو گیس ہوگی اور نہ ہی قبض ہوگی اس کے علاوہ جن کو تھائرائیڈز ہے تو ان کا تھائرائیڈز کا مسئلہ بھی ٹھیک ہو جائے گا جوڑوں کا درد ٹھیک ہوگا اور کیلشم کی کمی بھی دور ہوگی بہت سے لوگ اپنے ڈائیجیشن کے مسائل کے وجہ سے پریشان رہتے ہیں کھانا ٹھیک سے حضم نہیں ہوتا کھٹی ڈکا رہے ہیں سینے میں جل گیس اور بدحضمی رہتی ہے ان تمام مسائل کے وجہ سے جو بھی غزہ آپ کھاتے ہیں وہ پیٹ میں پڑی پڑی سڑنے لگتی ہے اور ہماری آتوں میں گندگی جمع ہونے سے موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا